ادیکس مودے جلہ چمبہ میرے لوگ سبا نرماشنگ سے ترکا ایک جلہ ہے جو دیسی اور بدیسی پرٹکوں میں ہیماچر پردیس کی سمرد سنسکرٹی اور تیاشتہ کے نیس گرک آبا کے کارن بکھاتے ہیں یہاں کی بسیست جن سمپنا پربتت سنکرانوں کے روچک درسیا بروس ہی پرٹکوں کو اپنی اور اکرشت کرتے ہیں لگ بھگ پینسٹ سو بر کلومیٹر میں پھیلے اس جلہ کے ایک طرف جمہو کسمیر کی سمائی تو دوسری اور پنجاب پردیس ہے اس جلہ کی جن سنکھیا پچاس پردیسیت آنسوٹی جاتی اور جن جاتی سے سمند ہے یہ جلہ تیر تھاٹن کے ساتھ ساہسک پریٹن کے سموچت افسر پردان کرتا ہے یہ ایک اتینت آکانسی جلہ ہے جہاں بکاس کی اور ادھک دھیان دینے کی عوض سکتا ہے اسی جلہ کے پرسید احتیاسک ایبن پریٹن نگر ڈلو جی کو پتھان کو چکی ریل لائن سے جوڑنے کے ایک پرستا پر بچار سدن کے مادیم سے اندرود کر رہا ہوں ڈلو جی کا سمند نیتا جی سواچ اندربونس اور کرانتی کاری سہید بھاکس سنگھ کے چاچا سپنترتا سینانی عجیز سنگھ سے بھی رہا ہے ڈلو جی کی دوری پتھان کوٹ ریل ویز سٹیشن سے ماتر پچاسی کلومیٹر ہے ادیکس موڈے کٹھن بھگولک پریستٹیوں کے کارن ریل مارگوں کے نرمان میں ہیماچل سدے ہی اپیکسٹ رہا ہے میں آدرنی پردان منطری سرد نرندر موڈی جی کا آباری ہوں جنہوں نے بانو پلی بلاسپور جیسی مہاتب کانسی ریل مارگ نرمان کی اوزنہ کو سبی کرتی پردان کر ہیماچل واشیوں کی اپیکسوں اور آکنسوں کو بلندیاں پردان کی ہے ادیکس پریٹنس تل دلو جی کو ریل منطری لے دورا پتھان کوٹ ریل لائن سے جوڑنے کے پرستاب کو سبی کر لیا جائے تو پردیس کے چمبہ جلہ میں بھی بکاس کے نئے یک کا سوتر پاتھ ہوگا